تو جی اسلام علیکم چلو اسلام کرو بھئی صحیح سے کرو اسلام علیکم ویلکم تو مائی نیو بلوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و حافظ سے ہوں گے اور مدے میں ہوں گے تو ہوں گے میں کچھ اس طرح تھے کیونکہ پہلے ان کو سکول چھوڑنا ہے اس کے بعد میں نے جانا ہے خانپور کی طرف میٹر کا پتہ کرنے تو پہلے ان کو جلدی جلدی سکول چھوڑ گیا تو پھر اس کے بعد ہاتھوں دھوتوں اور پھر جو ہے نہ جاتے میٹر کا پتہ کرنے لوگوں کو سکول چھوڑ گیا ابھی میں بیٹھا ہوں ایک ایک بندے کو کال کر رہا ہوں جو لے کے گئے میٹر اب بولتے ہیں میٹر ہی نہیں لے کے گئے اور بھئی کافی لوگ آپ کمینٹ کریں گے کہ بھئی کل والے بلوگ میں بھی تم نے بل چھل نہیں پی کے بھئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے اگر ایک بل شاٹ ہو تو سب سے پہلے وہ کارٹتے لیے اگر کارٹے آتے تو آپ کو کال کرتے ہیں مغیرہ کہ بھئی ہم کارٹ رہے آپ کا میٹر یہی چیز ہے آپ بل پے کر سکتے تو کر دو ہمیں سلپ بھید دو ہم نہیں کارٹیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب جو کارٹ کے گئے وہ کیا مورتے اٹینڈی نہیں کر رہے کھول اور سنڈے والے دن کون آتا ہے بھی کارٹ لے آپ خود سوچیں سنڈے چھوٹے کا دن ہوتا ہے تو سنڈے والے دن آکے اگلے میرے میٹر کارٹ گئے تو چلے اٹسو کے کوئی بات نہیں اللہ ان سے پوچھے باقی بکرے شکر یہاں ماس مول میٹھے چول ہیں ککڑیاں اندر ہیں باقی میرے کپڑے ریڈی ہیں شاید خانپور جارہاں پڑے یہاں جس کو بھی کال کر رہا ہوں بھول رہا ہے دس ہزار بل ہے دو ہزار اوپر ہوئے خرچی دے دو ہم آپ کو میٹر دے دیتے ہیں بھئی ہر جگہ پہ کرپشن ہر جگہ پہ کرپشن اٹسو کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی ایک دو بدے کو اور میں نے کہا ہے ابھی نمبر کوئی ڈھونکے دو اگر وہ نمبر دے دیتے ہیں تو پھر کالز کرتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے جلے کی الحمدللہ ہمیں پتہ چل چکا ہے میٹر جو ہے نا وہ خانپور ہے تو ابھی میں بگا بگا کے جا رہا ہوں جلدی جلدی خانپور کیونکہ بھئی ایک تو گھر میں سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے موٹر بھی بجلی پر ہی چلتی ہے تو اگر میٹر نہیں ہوگا بجلی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا پانی نہیں ہوگا پانی نہیں ہوگا تو پھر بہت ماں ایشو ہو جائے گا اور موبائل میرا ایسا ہے کہ دس دفعہ دن میں چارج کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی ایشو ہے ابھی جو ہے نا اپنی دھنوں کو نکال کے ہم جا رہے ہیں دیکھتے کم تک پہنچتے ہوئی چلے میں یہاں آتی ہی پتہ چلتے ہیں ان کے تو خود کے آگ لگی ہوئی ہے اور انہوں نے فائی بریکر ایڈ بلایا ہے میں نے بلشل پے کر دی ہے ابھی کھڑا ہوں تو بولا ہے دس منٹ ویٹ کرو آدھا گھنٹہ دس منٹ تو ویٹ کرتے نیکھتے کیا ہوتا ہے بیچاروں کو خود کے کیا بولتے ہیں یہ ہوا پڑھے کہ یہاں ٹرانس فرم پڑھوئے یہ نو جل جائے لو جی آگے جن کا انتظار تھا بھئی تو فائنلی کیا بولتے ہیں اب آگ بجانے والے آگے ہیں فائر بریکر بھئی کوک سرویس ہے بھئی ابھی کھول کیے انہوں نے اور ابھی کے ابھی یہ آگ ہیں بس مول مٹھے چول چلیں بھئی اب دیکھتے ہیں پانی کیسے پھرکے جائے گا کھول بھئی اب یہ ساری آگ لگ گئی ہے یہاں گھاس پھکڑ رکھو یہ سین ہے نا تیری خیر ہو اب سیٹ ہے نا آپ دیکھیں جلے جی الحمدللہ میٹر جو ہے نا آپ کے بھائی نے لے لیا ہے مجھے بہت کہا گیا کہ آپ دو ہزار اوپر بھر لو یہ بھائی میں میٹر لے کیا ہوں گا وہ دیکھیں پیچھے بینا نام بھی لکھا ہے تو بچوں کے لئے تھوڑا سا ناشتہ بھی لے لیا ہے چھولیں اور میں یہاں آیا ہوں اب عبران بھائی کے پاس اس کے سنے بہت مشہور ہے یہ بلکل ہبارہ جو ہے نا پلازا کے سامنے کھڑتا ہے برڈل ڈاؤن میں تو یہ ہمارے فیس بک پہ مشہور ہوئے بڑے چیکس کرتے ہیں صحیح ہے بھائی اوکے اوکے دیکھیں بھائی اس میں چکن بھی ڈالا ہوئے بھائی یہ دیکھ رہے اتنے سے چکن بھی ڈالا ہوئے اور کیا بھولتے ہیں اچھے لگ رہے تو چلیں ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ ٹیسٹ کیسا ہے بہت ہی زبردست سینسا یہاں کا ابھی چلتے ہیں آگے کی طرف کیونکہ گھر بھی جانا ہے بچے سکول سے بھی لانے تو تیس کلومیٹر آگیا ہے بھائی یہ الحمدللہ پہ آگیا ہوں اور پتہ نہیں یہ پیٹر چل رہے کیا ہو رہے بھائی اب سے میں یہی دیکھ رہا ہوں یہ پیٹر چل رہے باقی چل رہے بھائی تو چلیں ابھی کسی کو بلاتے ہیں اور یہ لگواتے ہیں پھر اس کے بعد آگے کا سیدھ دیکھتے ہیں یہ الحمدللہ ان کے کام دیکھیں ان کو چھوڑے ہیں میں نے کہا باجری کھائیں گے ان کے لئے ابھی لے کے آئے ہوں یہ پڑی ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں تو یہ سبس گھاس اور ان بیچاروں کو دیکھیں یہ رہا اچھا ایک یہ رہ بھائی ایک جو اس کے ساتھ والا تھا وہ کہیں بھاگ گیا ہے بھائی وہ گائب ہو گیا ہے وہ جو ہے نا یہ ہم نہیں تھے یہاں فراز بھائی کو بولا تھا کہ خیال رکھنا یہ کھلا وہاں باہر بھاگ گیا کہ کوئی اٹھا کے لے گیا اس کو باقی ایک رہا ہمارے پاتے ایک بچے تو ابھی ایک اس کا جو ہے نا جوڑی اور لے کے آئیں گے انشاءاللہ ٹی وی چھلائیں بجلی تو آئے نہیں گلو آپ آگئی بجلی نہیں اوپر 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 میلا پیالا بیٹا دوسرا بھی چالو بھئیہ کھا ہے بھئیہ کھا ہے اس لسیڈی کے لئے بورڈ لگوا رہا تھا قریب تاکہ جو ہے نا مسئلہ نہ ہو اچھا جی تو ہم تو جا رہے ہیں پھر سے نانی کے گل اچھا جی تو گولو تیار ہو گئی ہے ہمارا الحمدللہ یہ بورڈ بھی لگ گیا اور یہ پنکھا گندہ سے یہ بھی لگ گیا ہوں نئے کپڑے جلیں جی ابھی گولو بھی ریڈی ہو گئی ہے ہمارا یہ بھی لگ گیا یہ بھی لگ گیا یہ جیسے آپ کو بتائیے یہ پنکھا جو ہے نا بلکل خراب ہے لیکن میں نے ابھی لگوا لی ہے انشاءاللہ اس کو بھی چینج کریں گے اور ابو بکر بھی ریڈی ہو گیا تو اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا واہ اتنا خوبصورت لگ رہی ہوں نا آج ہاں بھئی گولو ابھی دکھاؤ واہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میلے گو یہ گر جاؤ گے گر جاؤ گے گر جاؤ گے ہم کیوں جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی آج کیا ہے بھئی چھٹی چھٹی بولتے ہیں بھئی کچھ بھئی سوری تجھ سے لیکن ہمارے ہاں یہ ریواج ہیں بڑوں کے ہیں تو بڑے کرتے ہیں تو پھر جانا پڑتے ہیں تو آج وہ دودھ لگانا دودھ لگائیں گے نا دودھ لگاتے ہیں کچھ ایسا سین ہوتا ہے تو اب اس لی بھئی جانا پڑتے ہیں بس یہ میں ابھی کافی لوگ بولیں گے کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہوتی مجھے بھی پتہ نہیں ہوتی لیکن جو بڑے ہیں نا وہ بولتے ہیں پھر چھوٹوں کو ماننی پڑتی ہیں لیکن جا کر سکتے ہیں تو چلیں بھئی ابو بکر کچھ اس طرح سے ریڈی ہو گیا کہ اس نے کوٹ چھوٹ پہن لیا اور باقی جو ہے نا باقی جو میں ہوں نا میں بھی اس طرح سے ریڈی ہو گیا آج تو میں نے چینج ہی کر دیا نا سوپا پین چھوٹ پہن لیا پھر سے ابھی سوٹ پہن لیا تو ابھی چلنا ہے بھئی ضروری ہے اے 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 بھئی اے بھئی بس کر جو بس کر جو آج مجھے جو ہے نا بھئی مجھے جو ہے نا بہت 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 صبح پہلے ادھر گیا ہوں تھنڈ کی ابھی جو ہے نا میں نے کوٹ نکالا ہوا ہے اور یہ والا کوٹ نکالا ہوا ہے تو یہ پہن کے جاؤں گا کیا بولتے ہیں کترہ کترہ ہاں بھئی انہوں نے آج کون سے کترے پیئے پولیو آلے کترے بھی آج انہوں نے پیئے اور یہاں جو ہے نا وای بھی کچھ اس طرح سے ریڈی ہو گئے وای بھی کچھ اس طرح سے ریڈی ہو گئے اور گھوڈو گھوڈو جلیں جی الحمدللہ کیا بولتے ابھی جو ہے نا لوگ راستے میں ہیں اور بہت 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 تھی نا پورا یہاں جو ہے نا گھنے 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 پورا ہر جگہ تو ابھی گنڈا شندہ جویںدہ سب چلا گیا ہے اب دیکھیں ہر جنابی آنکو جویںدہ کڑک ہم اس کو بولتے ہیں کڑک کڑک بولتے ہیں نو جی گندوم تو اگر دو پہ ہو گیا لیکن ہم اپنی زمان میں کڑک بولتے ہیں کڑک بولتے ہیں کڑک ہم گئی دانے وغیرہ آٹا وغیرہ جی آپ لوگ بولتے ہیں شہری لوگ پپو شہری پپو اب لوگ اس کو بولتے ہیں کڑک کڑک سا بھی کڑک تو ابھی ہم جا رہے ہیں اور بھئی آج جو ہے نا بڑا بی آئی پی موسم بنے اوپر دیکھیں سارا سائیڈوں میں دیکھیں سارا بی آئی پی موسم ہے تو ما شہر اللہ بس جا رہے ہیں ہم راستے میں ماتنی بھائی لوگ بھی پیچھے وہ بھی آ رہے اور اب پوڑی نیمیلی کچھ اس طرح سے ایسے تھا اور یہ میٹی پیچھے بیٹے ہوئے تو چلے ابھی چلتے چل کی پھر آگے لکھائیں گے آپ کو چلیں جی الحمدللہ ابھی ہم لوگ آگے ہیں یہاں اور یہ جو ہے نا یہ ابھی بسری جو ہے نا پک رہی تھی تو میں نے کہا ایک ویڈیو جو ہے نا بنتی ہے ہماری بھی بنا نا تو اس میں کیا گڑ گڑ ڈال رہے ہیں یہ اندر گڑ ڈال کے اب اس کو پیک کریں گے پھر اس کے بعد دیسی گھی دیسی گھی جو ہے نا وہ ڈالیں گے اور یہ پھر جو ہے نا پک کے تیار ہو جائے گی تو خالہ بورگی جس نے بھی کھانا ہو نا تو آج ہے بس مول مٹھے چول ہو کے اور جوئن کر سکتے ہمیں تو چلیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ اس طرح سے ہو جائے گا تو گڑ گڑ اور کیا بولتے ہیں کیا یہ تو لاس پروسیجر ہے نا یہ کھانے کے لیے ریڈی ہے اس سے پہلے جو ہے نا یہ دیکھیں گڑ میں گڑ کی چاسنی میں بلکل تیار ہوئی پڑی ہے اور یہ لاس پروسیجر ہے یعنی ایسے ہم سرب کو سرب کریں گے تو یہ بیٹے کی کتنی بنتی ہیں بھائیں آپ کو بتاتا ہوں پھر جو بیٹا پیدا ہوتے اس کے لیے چودہ یہ بنائی جاتی ہیں اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کے لیے ساتھ بنائی جاتی ہیں تو یہ رسم و رواج ہیں ہمارے بڑوں کے تھے تو ہم بھی ان کو فالو کر رہے ہیں جی تو جیسے یہاں آئے نا نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بارش جو ہے نا فل ہیوی سین والا بارش شارش ہو رہی ہے اور اوپر جو ہے نا بھائی دیکھے حالا بھائی ابھی بڑیا اور میں سے جا رہے ہیں کوئی بڑیا بڑیا ہم میں ہوں تو بھئی اس کا نام ہے تاہر فریدی ایسے نا نہیں تاہر فریدی نہیں ہے اس کا نام اس کا نام ہے سکندر تاہر فریدی تو جمیل بھائی کے بیٹے کا نام ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں میں اور یہ تو چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں ڈیش بنی ہوئی تھی چاوال بنی ہوئی تھی پلاو اور او بھائی ادھر ایک منٹ ایک گنہ دکھانا گنہ ایک منٹ ایک گنے بھائی اتنا بڑا گنہ کہ کسے کہاں سے لے کر آئی ہے تو چاوال بنی ہوئی تھی میں نے کھا لیا لیکن بارش ہو رہی ہے تو اس لئے ویڈیو شوڈیو نہیں بنا سکا اب بنا رہے چلو بھئی جاؤ کھاؤ جاؤ تو چلیں جی ہمارے گاؤں کے اوپر میں آیا ہوں کیونکہ گاؤں جو ہے نا اس سائیڈ پہ نیچے یہ دیکھ رہے ایسے تو میں اوپر اب روڈ پہ آگیا ہوں اور ہاتھ میں یہ گولا پولا ہے اب جا رہے ہم بسکٹ لینے تھے کاکو کے لیے تو وہ لینے جا رہے اور بھائی نے بولا ہے پیمپر لینے ہے تو وہ لینے جا رہے اور ہمارے کوٹ جو ہے نا وہ ہے وارٹر پروف ہم جا رہے اور میرا دیکھیں بلکل ایسی وارٹر پروف ہے اندر نہیں جاتا پانی تو ہم ہی چل رہے چل کے لیتے اور ایک ہی بچہ بھی ساتھ میں تو انجوائے کر رہے کیونکہ گھر میں آگئے تو اب اتنا ایشو نہیں ہوگا تو ابھی گھوم رہے انجوائے کر رہے ہم لوگ ہم لوگ chains ہم لوگ ملتا ہے چلو اب اب دو دے دو اب بچے دو چلو چلو بچے بائے بائے ابھی چائے پییں گے چائے ٹھیک ہے نہیں چیریو دی چیریو دی چیریو دی چیریو دی چیریو دی چیریو دی مینہ کنی مینہ کنی مینہ کنی چیریو دی چیریو دی نکہ تو تا ادا چیریو دی چیریو دی ہوایش ہوایشو ہے بڑی زبردست چل رہی ہے لیکن میں ابھی کیا دیکھوں کیونکہ ہمارا موبائل جو ہے نا بس اتنا ہی کیپچر کر سکتے جتنا ہے اور ادھر سے آپ اندازہ لگائیں بھئی کتنی زوروں سے ہوایش چل رہی ہیں تو بس یہی کچھ اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آرہا اور یہ اوپر کھڑا ہوئے جھاڑ ٹھیک ہے یہ چائے ہوئی کوئی ہے کوئی بھی نہیں ہے بھئی یہ گائیں وغیرہ کڑی ہوئی ہیں تو بس ابھی چلتی چل کے سونے اور کیا شکریہ